نمسکار ایوی پی نیوز کی چناف سپیشل شو کون بنے گا مکہ منتری کے ساتھ حاضر ہمیں رمبانہ اسار خان اتر پردیش میں مکہ منتری یوگی عادت انات کا کام کچھ کیسا ہے ہم اس پر سی ووٹر کا تازہ اوپنین پول اسی کے آنکڑے آپ کو دکھائیں گے آج لیکن اس سے پہلے وہ مدہ جو اس وقت اتر پردیش کی سیاست میں سب سے زیادہ گرم ہے جی اتر پردیش کی چناوی موسم میں اتر کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کانوچ میں اتر کاروباری پیوز جین کے یہاں ملا نوٹوں کا بھنڈار اب چناوی مدہ بن چکا ہے کانپور میں پردان منتری نریندر موڈی نے اس کا ذکر کیا اس نوٹ کان کے پولٹیکل کنیکشن پر جنتا کیا سوچ رہی ہے اسی کو لے کر ایوی پی نیوز کے لیے سی ووٹر نے ایک تورت سربے بھی کیا ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واران اسدی سے میرے سایوگی گیانیندر تیواری آپ دیکھ سکتے ہیں کانپور سے ہمارے ساتھ سنجیت رپاتھی موجود ہیں اس وقت اور ڈلی سے ناشنل افیز ایکسپرت ہمارے ابھیگیان پرکاش ساتھی پریاغرات سے پروفیسر بدری نارائن جو جی بی پانت انسٹیٹیوٹ کی ڈریکٹر ہیں وہ آج کی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں لیکن سب سے پہلے سی ووٹر کے سربے میں پوچھا گیا وہ سوال سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں سوال کا جواب آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر چرچہ کے لیے رکھ کریں گے سوال یہ کہ کیا کانوچ کیش کانڈ کا راجنیتک کنیکشن ہے اب اسے لے کر جنتہ کیا سوچ رہی ہے اتر پردیش کا ووٹر کیا سوچتا ہے ہاں ستتر فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ کانوچ کیش کانڈ کا راجنیتک کنیکشن ہے یہ آکڑا بے حد مہتوپون ہو جاتا ہے بڑا آکڑا ہے اپنے آپ میں بہت کچھ یہ آکڑا بیان کر رہا ہے ہارا کی 23 فیصدی لوگ ایسے بھی ہیں سربے میں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کیش کانڈ کا راجنیتی سے کوئی کنیکشن نہیں لیکن ستتر فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاں اس کیش کانڈ کا راجنیتک کنیکشن تو ہے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں واران اسی سے میرے سائی ہوگی گیانیندر تیواری ہمارے ساتھ موجود ہیں گیانیندر مطلب کیش کانڈ بینا راجنیتک سنگرکشن کے ممکن نہیں ہے بڑی تعداد ووٹرز کی جو اسی رائے سے سہمت ہے گیانیندر دیکھیں واران اسی میں ہوں میں اور اسی گھاٹ میں ہوں اس میں آرتی کا سمیں ہو گیا ہے بہت سارے لوگ ادھر چلے گئے ہیں لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ سوال کا جواب میں یہاں ڈھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں جو کیش کانڈ ہوا ہے جس طرح سے چھاپا پڑا اور پیسہ ملا بینا راجنیتک سنگرکشن کے وہ سمبھاؤ نہیں ہے زیادہ ترجنتہ ایسا کہہ رہی ہے آپ کا کیا ماننا ہے دیکھیں بھائی صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی جب ستہ میں تھی جو ایک کروڑ کا کام ہوتا تھا اس کا بھگتان دو کروڑ کرتے تھے جو پیسہ بیچ کا ہوتا تھا وہ پیسہ اکٹھا کسی کے پاس رکھتے تھے بیپاریوں کے پاس رکھتے تھے بیپاریوں کے پاس رکھتے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتاؤں کا سنرکھن تھا اس لئے اتنا پیسہ ملا ہے بینا نیتاؤں کے سمبھاؤ نہیں تھا کیا لگتا ہے دیکھیں سبھا مطلب گنڈائی سبھا مطلب آراجکتہ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کو اتنا پیسہ ملا ہے وہ پیسہ ایسا کچھ نہیں ہے ایک بیپاری کا کوئی طبقہ ہوگا جو سماجوادی پارٹی کو سنرکھن دیتا ہوگا ادروایس موسٹر دیوی پارٹی سپھا کا پیسہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سپھا کی سنرکھن راجنیتک سنرکھن کا پیسہ ہے یہ سب یہ کہہ رہے ہیں بلکل یہ سپھا کا ہی پیسہ ہے چناؤں میں جو یہ باہر نکالتے ہیں اس کے والووٹ دوسری پارٹی کا نہیں ہو سکتا دوسری پارٹی اتنی آکٹیو بھی نہیں ہے اور یہ سماجوادی پارٹی کا ہی پیسہ ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر جگہ پتا ہے سماجوادی پارٹی آج سے نہیں شروعات سے کیول ووٹ ووٹ کھری دی ہے پیسے کے بل پر یہ جو پیسہ کیس کانڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پیسہ ہی پیسہ گننے کے لیے مشینے لگانی پڑ رہی ہیں گاڑی بڑی بڑی مگانی پڑ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ایسے ہی کسی نکٹھا کر لیا یا پولٹیکل سنرکھن تھا اس کے لیے کوئی پروپ دینے کی ضرورت نہیں ہے سماجوادی اتر یہی کافی ہے پروپ کے لیے سماجوادی اتر کے نام سے نکلتا تھا اور یہ سب پیسہ چناؤں پھند کے لیے رکھا گیا تھا اور کئی جگہوں پر چناؤں پھند اس کے لوگوں کے ساتھ ہو بنا رہا ہے میں اکας سنڈرکشن ملسی ہے وہ اس کا بھائی ان کے ساتھ وہ جا کے بھی دیس دورہ کر رہا ہے سن لیا آپ نے آپ کا کیا ماننا یہ جب سکتا کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں دس آم آدمی کے اپنی دھارنہ ہوتی بہت زیادہ کیا دھارنہ آم آدمی ہی تو ہیں ابھی ہمارے دیس کا 20% دھن لوگوں دبا کے رکھا ہے سب کا نکلوائے یہ تو ایک جین ہے اور یہ ہزاروں جین اس دیس میں پڑے ہیں سب کا نکلوائے چاہیے نا اب سب کچھ کی کہیں ستھا کہ آپ جاؤ پیسہ کٹھا کرو چناؤں میں کام آئے گا ہم بچائیں گے ایسا تھا کیا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا آپ کو کیا لگتا یہ پیسہ جو کیس کانڈ ہوا اس میں جو ہے زیادہ تر جنتا جنتا یہ کہہ رہی ہے کی پولٹیکل سنڈرکشن تھا ہم نے آثیرواد دیا جائیے کمائیے سکتا کس کے پاس بجے پی کے پاس تو جمعیدار ہوا کون بجے پی آپ کہیے نا ہم سے سوال بتائیے نا بھائی صاحب آپ بتائیے ہم سوال جاہیر سی بات ہے کہ جب کینڈر کی ستھا بجے پی کے پاس ہے تو جمعیدار بھی تو موڈی جی ہوں گے جب موڈی جی سندگ چھڑے سنت لیے چھوٹی باتوں کا سری وہ لیتے ہیں جب وہ سو روپے کا راسن باٹتے ہیں اور اس میں پچاس روپے کا جھولا لگا کے موڈی جی کی پھوٹو لگتی ہے یوگی جی کی پھوٹو لگتی ہے وجہ مالی آج تک مال نہیں لے کے آیا نیرے والا جو مال ملا اس کا بتی آئیے وجہ مال لیا اور کہاں نیرہو موڈیم چھڑے وہ اس کا بتائیے جو ملا ہے تو بھائی صاحب جاہیر سیبت ستھا جس کے پاس جمعیدار وہ ستھا جس کے پاس جس کے پاس ہاں تو بھائی جاہیر سیبت کون تک پیسے وہاں رکھا کیوں رہا گیا تھا آج تک پکڑا نہیں کیوں ہوتا کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس ستھا یعنی موڈی یوگی جمعیدار ہیں ان کو سن رکھن ہے اکھلیس کچھ نہیں موڈی یوگی جمعیدار ہوتے ہیں تو پیسہ پکڑاتے ہی نہیں پیسہ پکڑایا کیوں ہے کیونکہ وہ سماج وادی کا ہے اس لئے پکڑایا ہے کیونکہ سماج وادی کا ہے اس لئے پکڑایا ہے وہ ستھاک سن سریمان جی دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کی جب زیادہ مال لے لیں گے تو جاہیر سی بادو چلا اٹھے گا نہیں دے گا جب نہیں دے گا تو چھاپا پڑ جائے گا مقدمہ ہو جائے گا تو یہی تو ہو رہا ہے ابھی جو چل رہا ہے لڑے دوئی چیز میں ایک اکھلیس یادوں میں ایک ویجے پی میں سپا میں جاہیر جبت بدنام کرنے کے لیے ایساڑے انترہ بیجے پی کا کا بیجے پی کا مدنام پیسہ نہیں ملا دکھا نہیں کتنہ پیسہ ملا پیسہ ملا پیسہ ملا بھی کر لیے کہ ہمارا پیسہ ملا ہے پیسہ ملا ہے مگر کیا پروپ ہے کہ وہ بیجے پیسے سپاہ کرتی ایتنا پیسہ دکھرا اتنی مسینے گاڑی ملے جار ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں جنر کی بیجے پی کے پاس سکتا اجمداری سے مو وہ چورا رہے ہیں انکم ٹیکس یہ بھرشتہ چار کا پیسہ ہے جو پہلے سے کٹھا کر کے رکھا گیا تھا لوگ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے باگ ڈاور ایسے یوگی کے پاس دیکھیں یہاں پر ملی جولی پرتکریہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس ستہ ہے سنرکھن اسی کا ہے لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سماج وادی اتر تھا اس سے زیادہ پرمار نہیں چاہیے لیکن میں یہاں پر ایک فیکشنل کریکشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ وہ سماج سماجبادی اتر بنانے والے یہ وہ کاروباری نہیں ہے ان کا نام جو ہے وہ ان سے ملتا جلتا ضرور ہے ان کا نام پشپراد جین ہے یہ پیوز جین ہے یہ دونوں الگ الگ اتر کاروباری ہیں یہ جاننا جنتا کے لئے ضروری ہے اس بیت سنجیت رپاتھی کے پاس درشکوں کو لے کر چلتے ہیں اور سنجیت رپاتھی سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنوج میں نوٹوں کا پہاڑ ایسے میں اس کیش کانٹ کو لے کر بی جی پی سماجبادی پارٹی میں آر پار تو ستہ میں چڑھائی یہ نوٹوں کا پہاڑ کس کے لئے مشکل کرنے والا ہے سنجے ذرا جانیے لوگوں سے بلکل رومانہ نوٹوں کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے کئی سوال لیے کھڑا ہوا ہے چھاپا بھلے ہی پیوز جین کیا ختم ہو گیا ہو لیکن قیاس اور چرچائیں ابھی سماپت نہیں ہو رہی میرے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے بدھائک ہے سورین میتھانی ان سے ہم بات کریں گے ستر فیزدی لوگوں کا ماننا ہے کہ جو پیوز جین کیا چھاپے ماری ہوئی ہے اس کا راجنیتی کنیکشن ہے آپ کیا مانتے ہیں بلکل راجنیتی کنیکشن ہوگا اور جہاں چاہی جنسیاں اپنا نسبچ کام کر رہی ہیں اور سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل کر کے آئے گا آنے تھا کیوں اس پرکار کی آوشکتہ پڑی کی اتنے دیوالوں میں پیسے کو چند دینا اور تمام سونا ملنا چاندی ملنا یہ نشط روپ سے اور پھر جس پرکار سے وہ پمی جین سے بھی کنیکشن اس کو جنتہ سمستی اب جنتہ کو بے کوب بنایا نہیں جا سکتا ہے کہ جس آدھار پر یہ لوگ بھشتا چار کے لیے ماتر سرکار چلاتے تھے اور اتنی اکود سمپتی اس کو کہاں پر چھپائیں کیسے اس کی بیوستہ کریں اور تب ہی دیکھیں کہ آج چہروں پہ موہ پہ تالے لگے ہوئے چہرے بجھے ہوئے یاترائیں بند ہو گئیں ان کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے کہ اب ہم چناؤ کیسے لڑیں گے یہ پیسہ جن کا بھی اس پر راجنیتی کنیکشن تھا کہ جہاں چاہرے نکال کر کے جنتہ کے سامنے لگیں گے تالہ لگ گیا ہے امی جین سے کنیکشن بتا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کیا سوچ رہی ہے مجھے جب ہم لوگ کے بولنے کی باری آئی سورین مہدھانی اتنے بڑے نیتا ہے کہ یہ جو کہیں گے وہی سچ ہے مجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام پمپی جین نہیں ہے اس کا نام پیوز جین ہے پہلی بات دوسری بات یاترائیں آج بھی چلوں ہیں آج ہی بھی انداؤں میں سبا ہوئی ہے آج بڑی سبا انداؤں میں ہوئی ہے اور یہ بول بول کے چلیا کہ ہم لوگ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں خود بولتے ہیں کہ دبانا چاہ رہے ہیں اور اپنی بات وہ کرنے بھی دینا نہیں چاہ رہے ہیں ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ موڈی یوگی جندہ بات کر کے ہم لوگ کی آواز کو دبانی پائیں گے ناروں سے آواز نہیں دوے گی ایسا سماجوادی پارٹی کا کہنا ہے کیا لگتا ہے جو پیوز جین کیا پیسہ ملا ہے اس کا راجلیتی سے کنیکشن ہے سو پرسینٹ راجلیتی سے کنیکشن ہے سو پرسینٹ راجلیتی کنیکشن ہے سماجوادی اتر بنایا اپنے ساتھ میں اکھڑا کیا لوگوں کو آبھان کر رہے ہیں اکلیس جی کہ سب لوگ سماجوادی اتر لگائیے آج جب پیسہ پکڑا گیا اور یہی وہ پیسہ ہے جو ان کی ریلیوں میں استعمال ہو رہا تھا اسی پیسے سے ان کی ریلیوں میں بھیڑ آ رہی تھی اور اسی پیسے سے جنڈے اور مابیوں کو بڑھانے کا کام کر رہے تھے اکھلے سیادو جی آج ان کا پیسہ پکڑا گیا ہے پلہ جھاڑنے کا کام کر رہے ہیں ایک ہزار ایک پرسینٹ ان کا کنیکشن ہے کسی سے کنیکشن ان کا نپی جن کا ملسی ہے وہاں کس پارٹی کا پیسہ یہ سب لوگتا ہے کس پارٹی کا پیسہ یہ سب لوگتا ہے کس پارٹی کا پیسہ جتنا کالا دھن ہے ان جیسے اتر بیپاریوں کے پاس جیسے اتر بیستے ہیں وہ ایسے اتر ہو گئے کبالی والا جتنا رہی سے ان کے بعد دے دیا جاتے ہیں تاکہ کالا پیسہ جو ہے سبیت دیا جائے آپ یہ جان لیجئے جو نوٹ جو نوٹ برامد ہوئے ہیں آج سرکار ان کی سرکار بینک ان کے ہیں سرکار ان کی ہے اور یہ نوٹ کی گھٹی پہ جو محل لگی ہے یہ سرکار ان کی ہے یہ بینک ان کا ہے یہ سب کو جنگ کا ہے یہ ان کی تمیج ہے یہ ان کی تمیج ہے اس طرح تو بات کر رہے ہیں یہ تمیج ہے نوٹ بندی تھے لوگ نوٹ بندی تھے لوگ دیکھیں نوٹ بندی کا یہ لوگ اسی لیے پی روت کر رہے تھے کیونکہ نوٹ ان کو اکھٹے کرنے تھے وہ اخلیس یاد ہو جی جو اپنے پتا کے پوسٹر کو پھار دیں پتا کو دھکا دے کر من سے اتار دیں اس بےہودگی کے ساتھ جو اپنے پتا کا سمبان نہ کر سکے وہ پردیس کو کیا چلائے گا یہ لوگ صرف بھرشتہ چار کے آدھار پر اکود سمپتی کھٹی کرتے تھے اور وہ اکود سمپتی اب کھل گئی ہے تو یہ بخلا رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جنتا جانتا پچھلے آٹھ سالوں سرکار ان کی ہے بینک ان کے بینک یہ بیچ رہے ہیں نوٹ ان کے ہے میں کہہ رہا ہوں جو نوٹ برامت ہوئے ہیں اس نوٹ کے نمبر نکالے ان نکال کے بتائے نہ کس کا نوٹ اس سرکار میں اتنا لوٹ پاہن مچا ہے یہ نوٹ بندی فیل ہوئی ہے اور سارا پیسہ بھی ایپی کا ہے کوئی بھاہی نہیں ہے جیسے نرے موڈی بھاہی ہیں اگر دو سال لیٹ سرو کیا پوجیکٹ اگر دو سال پہلے سرو کر دیتے تو یہ میٹرو آج سے دو سال پہلے بن گئی ہوتی دیکھئے مونڈی بنوار جو سی اگر اکھلیس یادو جی نے گھاٹن کیا میٹرو کی تصویر دکھا دیکھئے انہوں نے اتنا بے کوپ بنانے کا لوگوں کو کام کیا ان سے پوچھئے کہ 3555 کروڑ کی بینک گارنٹی ہمارے سہری وکاس منترالے نے لیا 3555 کروڑ کی اور اکھلیس زی نے دھوکہ دیا میں اے بی پی لوگوں سے چینل کے مادیم سے جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیٹ پر اٹھا کر کے دیکھیں اکھلیس یادو نے ایک بھی پیسہ میٹرو کو دیا دھوکہ دینے کا کام ایک فرجی سرنیاز کہ ان سرکار کو بھی دھوکہ دینے کا ایک اصفل پریاس کیا یوگی جی سرکار میں آئے تب انہوں نے پیسہ دیا اور آج میٹرو سامیل ہوئی یہ لوگ صرف برشتہ چار اور دھوکے بات کی راگنیت کرنے کی رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نا تمیز ہے ان کو بات کرنے کی تمیز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جو بینک جو بھی نوٹ پر آمد ہو اس میں کچھ نمبر ہے نا بینک کا نام ہے نا پتہ کریں نا سرکار ان کی ہے کین میں سرکار ان کی دوزار چودہ سے ہے ان کی پاس سرکار ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہوا یہ نوٹ پورے پورے بھاجپا کی نوٹ ہے بھاجپا کے نوٹ ہے بھاجپا کے نوٹ ہے بھاجپا کے بارے میں بتا رہے ہیں میں ان کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جب بھارتی جانتا ہے میں سنیے سنیے میں بتانا دہ رہا ہوں بھاجپا سنیے سنیے میٹروں کے بارے میں جب یہ بتائی ہے ڈیجے پی اور سماجبادی پارٹی کے بید زوردار طریقے سے چل رہا ہے مجھے لگتا ہے ابھیگیان پرکاش جی کو آنا چاہیے ابھیگیان پرکاش جی کول ملا کر اب یہ کنوج کا کیش کان اس کے بھرشتچار کی مار آپ کو کیا لگتا ہے بیجے پی یا ایس پی بھاری کس پر پڑے گی نہیں نہیں دونوں کے بیچ بحث رہے گی اس مسئلے کو لے کر بھاری تو کسی پر نہیں پڑے گی پہلی بار نہیں ہے کہ کسی چناؤ کے دوران جو ہے وہ کیش پکڑا گیا ہے سب گھٹنا ہے پہلے بھی ہو چکی ہے ہاں ایک ایک ویاپک طرح سے لوگوں کیا اور چکا چوند کر دیتا ہے کتنی بار ہم نے نیوز میں دیکھا ہے بڑے بڑے گھڑیوں جو جب کیش کی نظر آتی تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دیش میں کیش کی اکانومی جو ہے وہ کس طرح سے چلتی ہے جس کو توڑنے کا ایک بڑا قدم اپنی طرف سے بی جے پی نے بتایا تھا جب پرائی مینسٹر نے ڈی مونٹائزیشن کیا تھا لیکن انٹریسٹنگ کیا ہے یہ آپ دیکھیں ستتر فیصدی لوگ کہہ رہے ہیں راجنیتے کنیکشن ہے تو یہ آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ سی ووٹر کے ٹریکر میں لوگ کہہ رہے ہیں اب کس کے ساتھ ہے یہ تو اس پشت نہیں ہے اس کا جواب نہ ٹیلیویزن پر میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتی ہیں یہ تو ایجنسیز ہیں اسی لیے لوگ بار بار اگر آپ ان کو سنیے تو یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں وجہ مالیہ تک منشن کر دیتے ہیں نیرب موڈی تک منشن کر دیتے ہیں اور سرکار کس کی ہے یہ منشن کر دیتے ہیں سر بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں دراصل جانچ ایجنسی اپنا کام کریں گی سچ اپنے وقت پر سامنے آئے گا لیکن مہدفپون یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چناوی محول ہے اور اس چناوی محول میں وہ جو پرسیپشن ہے نا دراصل میرے سوال پوچھا تھا اس پرسیپشن کو لے کر ایسے میں مجھے لگتا ہے پروفیسر بدری نارائن کو آنا چاہیے اور پروفیسر بدری نارائن وہ تمام باتیں جو ابھی گیان پرکاش بھی گنا رہے تھے دوہزار سولہ میں ڈیمونٹائزیشن ہو جاتا ہے دوہزار سترہ سے پردیش کی کمان یوگی آدھتینات کے ہاتھ میں ہے اور اس بیچ بھرشتہ چار کو لے کر جس طریقے سے یوگی آدھتینات سے لے کر پردھان منتری موڈی تک اکھلیش یادہ مولائم سنگھ یادہ پریوار کو گھیڑتے رہے ہیں تو پرسیپشن کی لڑائی میں یہ بھرشتہ چار کا مدہ کس کے لئے بھاری پڑے گا چناوی راجنیتی میں روما نے آپ نے بہت اچھا پرشن کیا ہے اور دیکھیں چناؤ کے سمیے میں ہر چیز کا ایک چناؤی ارتھ ہوتا ہے اور ہر چیز کی ریڈنگ چناؤ کے رہن سے کی جاتی ہے اور یہ پورا چناؤ ایک پرسیپشن کی لڑائی تو ہے ہی اور اس پرسیپشن کی لڑائی میں یہ ایک سچار کا جو ایک مدہ ہے وہ پھر سے چناؤی برطانت بن کے اُبھرے گا ایک چناؤی نیاریٹیب بن کے اُبھرے گا یہ پہلے سے بھی راجنیتیگ دل ایک دوسری پر آروپ لگاتے ہیں لیکن اب یہ ایک بڑا پرشن بھی ہو کے اُبھر سکتا ہے اور ایک جو law and order کا پرشن جو کی بڑا پرشن ہے اس سمیے گتر پردیس کی چناؤ کا جو بیجے پی نے لگاتار اس کو پش کیا ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے اب اس میں ایک بھرست اچار کا پرشن بھی یہ ایک بڑے برطانت کے روپ میں اُبھرے گا اور وہ ایک پرسیپشن گڑھے گا اب وہ پرسیپشن کس کے خلاف جائے گا اور کیسے یہ ورک کرے گا یہ ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا لیکن جنتہ کی ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو انٹریو جا رہے تھے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے ڈیوائیڈڈ ہے اور ابھی جو جانچ ہے جانچ کی پرکریہیں چل رہی ہیں وہ تو ایک پرکریہ ہے لیکن برطانت کے روپ میں یہ جرور اُتر پردیس کے چناؤں میں یہ گھٹنا ایک ایک نیریکٹیف کے روپ میں اُبھرے گی اور یہ راجیتک دل اس کا اپنے اپنے ڈھن سے انٹرپیٹیشن یا اسوسییشن مہتفہ پون بات آپ کہہ رہے ہیں سیر کہ کل ملا کر یہ جو کننوج کے اندر کیش کانڈ ہوا ہے اس سے ایک بار پھر چناؤں مدے کے طور پر بھرشتے چار کا مدہ گرمائے گا اور ساتھی ساتھ کانون ویوستہ کا جو مدہ ہے وہ بھی دوبارہ فور فرنٹ پر آئے گا چناؤں مود یوپی کا اپنین پول آپ دیکھ رہے ہیں اور یوپی چناؤں پر سی وٹر کے تازہ سروے میں اب تک آپ نے دیکھا کہ 77 فیصدی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نوج کیش کانڈ کا کوئی نہ کوئی راجنیتک کنیکشن ضرور ہے مطلب اب یہ کنیکشن کس پارٹی سے ہے کس پارٹی کے لیے چناؤں میں یہ کنیکشن بھاری پڑے گا اس پر تو انتظار کرنا پڑے گا اور اس پر فیلڈ سے جنتا کی رائے ہم نے آپ کو دکھا دی ہے لوگ صاف طور پر بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے اس سروے کا اگلا سوال آپ کو دکھانے کا اور وہ اگلا سوال کیا ہے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں آج کے سروے کا اگلا سوال باتپور سوال سوال سیدھے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات کے کامکات سے جڑا ہوا ہے سی ایم یوگی کا کامکات کیسا اتر پردیش کی جنتا یوپی کا ووٹر سی ایم یوگی کے کامکات کو کس طریقے کا آکڑہ ہے آکڑہ آپ کے سامنے اور آج کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سترہ دسمبر اٹھارہ دسمبر کا آکڑہ تیرتالیس فیصدی تھا دے پایا اکیس دسمبر کو مطلب پچھلے ہفتے بیالیس فیصدی ہوا یہ لیکن ایک بار پھر سے تیرتالیس فیصدی لوگ جو اچھا مان رہے ہیں یوگی آدھتینات کے کامکات کو تو بڑی تعداد ان لوگوں کی جو یوگی کے کامکات کو اچھا مان رہے ہیں تیرتالیس فیصدی لوگ یوگی کے کامکات کو اچھا مان رہے ہیں اوسط کہنے والے لگاتار بنے ہوئے بیس فیصدی کے آس پاس سترہ دسمبر سے لے کر آج اٹھائیس دسمبر لگاتار یہ آکڑہ اوسط کہنے والا یوگی کے کامکات کو بیس فیصدی پر رکا ہوا ہے خراب کہنے والے جو سیتیس فیصدی تھے سترہ دسمبر اٹھارہ دسمبر اکیس دسمبر کو خراب آکنے والے یوگی کے کامکات کو اس میں ایک فیصدی کا اضافہ ہوا تھا 38 فیصدی پر یہ پہنچ گئے تھے لیکن آج کا آکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک فیصدی کم ہوئے ہیں وہ لوگ جو یوگی عادتینات کے کام کاج کو خراب آک رہے ہیں اور ایک فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے ان لوگوں کی تعداد میں جو یوگی عادتینات کے کام کاج کو اچھا آک رہے ہیں یعنی اندر دیکھیں سوال یہ ہے وارانسی کی جنتہ میرے ساتھ ہے اور لگاتار اسی گھاٹ پہ آرتی چل رہی ہے تو ہم لوگ ابھی جب بریک پر گئی تھیں آپ تو آرتی کے دوران بھی چرچہ یہی ہو رہی تھی کہ کیا کیا ہے 42 فیصدی لوگ یہ مان رہے ہیں ایک فیصدی کی بڑھوتری ہوئی کہ یوگی جی نے اچھا کام کیا ہے کیا کام کیا ہے کام گنا یہ کام بتائیے وارانسی کے لیے کیا کیا ہے کاشی وشنات دھام جو سب سے بڑا کام کیا ہے کاشی کے لیے میں روج جاتا ہوں کاشی وشنات آج سے نہیں پچھلے پان سال سے میں نے دیکھا ہے وشنات جی جاتے سمیں کیا دکتیں کیا پریشانی پورے دیس نے دیکھ لیا یہ بتائیے عام جنتہ کے لیے سڑک بریج اوور بریج یہ سب اس میں کیا کام ہوئی دیکھیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پروں کی سرکاروں نے کبرستان کا جب آنڈری وال کرانے کا کام کیا تھا اور باقی ہمارے یہاں روڈ کی بات ہے بجلی کی بات ہے چکتھا کی بات ہے شکشا کی بات ہے ہر چھتر میں آپ جہاں جائیں گے آج روڈ جہاں ہم لوگوں کے چلنے کیلئے نہیں تھا آج روڈ ایسا ہو گیا جیسے ہائیوے ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کام کیا آپ یہ بتائیے آپ تو سپا سے ہیں آپ یہی کہیں گے کہ کام نہیں کیا ایمانداری سے دل پر پہلے ہاتھ رکھئے کچھ کام اردی دل پر ہاتھ رکھئے میں نہیں ہوں میرے دیش کے پدھان منتری یہاں کے سانسد بنارز کے تو کیا ان کا فرج ہے اور گلیوں کے لیے اور روڈ کے لیے نہیں ہے جہاں کے سانسد ہے پہلی پراتھ مکتہ تو وہیں کی رہے گی ہے کی نہیں آپ شرپ اتنا بتا دیجئے اسی بنار جو بول رہے ہیں گھاٹ نہیں بنا وہ کوریڈور 75 گھاٹ بن کے پتا ہے آپ کو 75 گھاٹ گنتی کرا لے نا 80 گھاٹ ہے 80 گھاٹ بنے کیا 80 گھاٹ بنے ہیں 80 گھاٹ نہیں بنے ہیں پہلے یہ جان لیجئے 80 میں 8 اور 0 ہوتا ہے اس طرح سے میز گائیٹ نہ کریں پورے بنارز کا وکاسکر کرا سپا سرکار میں فلای اوور بنا تھا کون سا فلای اوور سپا سرکار نے بنا تھا 37 کلومیٹر 17 کلومیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا بنارز کا وکاس کچھ نہیں ہوا بنارز کا نہیں پورے اتر پردیس کا وکاس ہوا ہے سپا کے سرکار میں ہمنا ایکس پرس میں بنا ہے یوگی جی نے کیا 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 تین کام یوگی جی کے تین کام یوگی جی کے سرکار میں یوگی جی سنکار میں 519 کلومیٹر کا ایکس پرس میں بنا ہے تو بھی دیکھ لیجئے اور رہی بات بنارز کی تو بنارز کا وکاس بنارز کی جنتہ بنارز کے ایک ایک آدمی جانتے ہیں تیسرا نہیں بتا پائے آپ کو پتا یوگی جی نے کیا کام کیا تین کام بتا یہ اچھا کام آپ یو آئی ووٹ دیں گے اس بار نام جڑے گیا نام جڑے آپ کیا لگتا ہے تین کام یوگی جی نے کیا کیا مندر بنے دوسرا پھر سیکیورٹی مطلب اچھی ہو گئی اور لائن آرڈر اچھا ہوا اور دنگی مطلب سیفٹی زیادہ بڑھ گئی آپ کیا لگتا یوگی جی نے کام ٹھیک کیا بتا یہ کیا کیا کچھ دیکھ رہے آپ بات اچھا نہیں کیا اور جو آپ کہتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں یو سمیں یو آ کتنا روزگار پایا ہے مجھے یہ بتائی کوئی مندر بنانے سے اور بنارس کا جو آپ کہ رہے ہیں انہوں نے نرمال کیا ہے بھائی ساب پہلے یہ بتائیں سنی اسٹیڈیم لگنو میں اسٹیڈیم دیا پہلے بھولتے پہلے بھومی کا بناتے دوبارہ لوٹتے آپ کے پاس سنگے یوگی کے کام کاج کو خراب کہنے والے 37 فیصدی اچھا کہنے والے 43 فیصدی مطلب 6 فیصدی لوگ زیادہ ہیں خراب کے مقادلے جو یوگی کے کام کاج کو اچھا کہہ رہے ہیں تو مطلب اس سے تو ستہ میں واپسی آسان بلکل اور یہ جو سوال ہے رومانہ یہ وپکش کے لیے بہت موجود ہے کیونکہ آج دیش کے پردھان منتری میرا یہ کہنا ہے باقی جو اور لوگ ہیں ان کا کہنا ہے اس کا مطلب سہمت نہیں ہے جب دیش میں ویتی ویوستہ گر گئی ہے جب اتر پردیش میں وکاس کے نام پہ کچھ چھت رہے ہیں جب کچھ بات ہی نہیں ہو پہ یہ بلکل گلت آروپ ہے کانپور یہ پہ وکاس کی گنگا بہائی گئی تھی جب سوٹو دکھا رہے ہیں میٹرو یہ شروع ہو گئی اور آج دو ہزار اکیس چل چھ سال بار میٹرو بن پائی ہے آپ سمجھ یہ سمجھ سال انہوں نے کوئی جب جنتہ نے آواز اٹھائی کانپور میٹرو کا گھٹن تو اکھلی جی سال پہلے کر چکے ہیں تب جنتہ کے کہنے پر یہاں کام شروع کیا گئی ورنہ دو سال پہلے ہی میٹرو بن گئی ہوتی اگر اکھلے چی کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے پہلے جب یہاں پر شرنیاز کا ایک ناٹک کیا آپ کے چینل کے مادیان اب سننے کی چھمتہ رکھو سننے کی چھمتہ رکھو سننے کی چھمتہ رکھو سننے کی چھمتہ رکھو نہ ہو تو ڈیویٹ سے بھاگ جاؤ انہوں نے نیٹ پر اٹھا کر دیکھ لیجئے سارے درستکوں کو میں کہہ رہا ہوں ایک پیسہ اخلے سیادہ نے نہیں دیا ایک فرجی انہوں نے سرکار کو ایک فرجی بتا کر اور یہاں سلنیاز کا فرجی ناٹک چناؤ کے لئے کیا 3555 کروڑ روپے ہم نے بینک گارنٹی دے کے را میٹریل کے لئے دیا اور ایک پیسہ بھی نہیں جب یوگی جی سرکار میں بنی تب جا کر کے میٹرو کا کام پرارم ہوا آپ یہ پرمان دے سکیں انہوں نے دھوکہ دینے کا کام کیا جو آدمی اپنے پتا کو دھکا دے سماج وادی پارٹی پر کبجہ کر لے اسی لئے ان کے کار کرتا لوگوں کے دکانوں اور مکانوں پر کبجہ کرتے تب ہی جنتا کہتی ہے کہ جس گاڑی میں سپا کا جھنڈا سمجھو اس میں بیٹھا گندا یہ جنتا نہیں کام ہو ہے کام نہیں ہوا مکہ منتری تھے کیول صفحائی بی آئی پی گھوشت کر رکھ تھا 24 گھنٹے بجلی دیتے تھے آج یہاں جب سے یوگی تھی مکہ منتری بنے 24 گھنٹے بجلی آ رہی ہے اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے بیسے جات کو دے آم رام جب نا پنایا مال اپنا سرکار نے کچھ نہیں کیا سرکار کے سرکار 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 کیا بھائی برامل ہو گیا برامل ویروتی سرکار ہے سرکار میں چتنے برامل ہو گئے برامل مارا گئے برامل تر زمین جنتا کی آواز ہے یہ اتر پردیش کا ووٹر ہے اور ووٹر اس وقت پوری طریقے سے دو خیموں میں بٹا ہوا نظر آ رہا ہے ایک جو بی جی پی سپورٹر ہے دوسرا جو سمجھ دبل انجن سرکار ہے سمرتھ سامر 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 جب ہم لوگ ان آخر سے گزرتے تو میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ ان کی بھی طرف دیکھتے رہی ہے جو آ آسط میں آتے ہیں یا undecided ہے کیونکہ وہی سب سے تبدیلی آتی ہے چناؤ میں تو سر بات کر رہے آپ جیسے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں کہ 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 وہ گنجائش باقی ہے جہاں سے تصویر پلٹ سکتی ہے جہاں سے پکچر بدل سکتی ہے مجھے لگتا ہے جلدی سے پروفیسر بدری ناران سب 2017 کا چناو بھی دیکھا تھا جہاں نارا تھا کام بولتا کی یوگی موڈی کی جو 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 بڑھتری دکھائی پڑ رہی ہے آپ کو یہ بھی جاہیر کرتا ہے کہ پرشپشن کی لڑائی میں BJP آگے ہے اور BJP نے ادھر جو اپنے چناو کو کیمپین کو آگے بڑھایا ہے اور پورے یوپی چناو کا نیریٹیف سیٹ کیا ہے جس میں اس نے بڑھت لی ہے اس بڑھت کے کارن یہ جو ایک پرسنٹ بڑھنا اور آگے بڑھتے جانا یہ اس کا پرتیق ہے اور کام کا بولنا اور کام کو بارے میں جو احساس ہے اس کو بولنا وہ تب آدم بولتا ہے جب محول بنتا ہے راجی تک دل کے پکش میں تو اس کا مطلب وہ محول بن رہا ہے جس میں جو لوگ ابھی تک کم بولتے تھے وہ شاید بولنے لگے ہیں بڑی بات کیا اپ کو رکھے آگے